موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زراکس 5855 فوٹو کاپیئر مشین پر آئی ڈی کاڈ کاپی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس پر آپ نے آٹھ کاپیاں ایک پیج پر کس طریقے سے آئی ڈی کاڈ کی نکال لی ہیں اس طرح آٹھ کاپیاں آپ نے کس طریقے سے پرابر نکال لی ہیں مطلب پرابر اس طرح اس کی سیٹنگ ہوگی کہ جب بھی آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ سیڈ اس کے پرابر بیک سیڈ پر ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے اس کو کٹنگ کریں اگر اس کو یہاں سے آپ کینچی سے کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا ساتھ یہ اس طرف سے بھی آئی ڈی کاڈ گئی ہے اتنا ایسا کٹ جائے کیونکہ اس کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے ایسے آٹھ کاپیاں تو نکل آتی ہیں لیکن وہ پرابر سیڈ پر نہیں نکلتی کہ آپ بیک سیڈ اور فرانٹ سیڈ پرابر ہو تو آپ جب کٹنگ کر رہے تو وہ پرابر کٹنگ ہو تو اس کے لیے ایک آپ نے آئی ڈی کاڈ کو کس جگہ پر اس کو رکھنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا ای ڈی کاڈ پرابر طریقے سے پرنٹ ہو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک کوئیتی رہے یہ کافی والے آپشن پر کلک کریں کافی والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہ ون بائی ٹو سائیڈیٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ ون بائی ٹو سائیڈیٹ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے مور کے آپشن پر آکے ٹریر نمبر فور سلیکٹ کرنی ہے ٹریر فور سلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے اس کے بعد یہ اوپر آؤٹپوٹ فار میٹ میں آئیں یہاں سے پیج لی آؤٹ پر آجیں میج لی آؤٹ پر آنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں تین آپشن یہاں پر سائیڈ پر آ رہے ہوں گے یہاں پر آپ نے ریپیٹ ایمیج پر آ جانے ریپیٹ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بھی کافی سارے آپشن آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے لیکن آپ نے یہاں پر یہ سپیسیفائی روز اینڈ کالمز اس پر کلک کرنا ہے سپیسیفائی روز اینڈ کالمز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کالم آ جائیں گے اور یہاں پر رو یہ رو کو آپ نے ٹو پوائنٹ پر ہی رہنے دینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے فور پوائنٹ پر کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر شو ہو رہا ہوگا آپ کو پری ویو آپ یہاں سے میں ٹو پر کرتا ہوں یہ دیکھیں تھری چھے ہو گئی اور فور یہ آپ کی ایٹ کافیز ہو گئی ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے اوکے کرنے اوکے کریں یہاں سے پھر اوپر کافی پر آئیں اب آپ نے آئی ڈی کارڈ کو کس طریقے سے رکھنا ہے کس ٹیکشن میں رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ آئی ڈی کارڈ جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح اس کے کدر سے تھوڑ سا گیپ رہنے دینا ہے آپ نے یہ یہاں تک اور اوپر سے بھی آپ نے گیپ تھوڑا سا رہنے دینا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے اس سیٹ سے یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کا بٹن سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہے ون سائٹ سکین ہو گئی ہے ریڈی ٹو سکین ٹو لکھا آگیا ہے اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے ایسے اس طرف کر دینا ہے لیکن تھوڑا سا آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے اوپر سے گیپ کم کر دینا ہے پہلے کی نسبت اوپر سے گیپ کم کر کے ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی آپ نے تھوڑا سا اس طرف کر دینا ہے تھوڑا سا اس طرف کر دینا ہے آپ نے رائٹ سیڈ پہ کارڈ کو تھوڑا سا رائٹ سیڈ پہ اس طرح کر دی اور اوپر سے بھی گیپ کم کر کے اوپر لے جانا ہے تھوڑا سا اس طرف سے بھی تھوڑا گیپ کم ہو گیا ہے یہاں سے بھی آپ نے تھوڑا سا اس کو اس طرف کر دی ہے ٹھیک ہے اب آپ سٹارڈ کا بٹن دوبارہ پریس کریں یہ آپ کا پرنٹ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا پرنٹ آ جائے گا اس طرح سے کہ آٹھ کافیاں آپ کی نکل آئیں گی اب آپ دیکھیں اب اگر آپ یہاں سے کٹنگ کرتے ہیں نا تو بیک سیڈ دیکھیں یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے پراپر کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پراپر کٹنگ ہوگی آٹھ کی آٹھ کافی اگر آپ کٹنگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کی پرنٹنگ کرنی ہے لیکن اگر آپ وہاں پہ area صحیح طریقے سے select نہیں کرتے جب آپ اس کو کافی کرتے ہیں اور یہاں پہ آئی ڈی کارڈ صحیح طریقے سے نہیں رکھتے اگر آپ پہلی دفعہ اس طرف گیپ کا خیال نہیں کرتے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے اتنا اتنا تو پھر آپ کبھی بھی آٹھ کافیاں صحیح طریقے سے کٹنگ نہیں کر سکیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ سینٹر سے کٹ جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے آئی ڈی کارڈ کی سیٹنگ کرنی ہے تو فرنس اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تھا پہنچتی رہے تینکیو